فیصل انساری دین اسلام کے موزز موعتبر کبار صحابہ میں شمار کیے جانے والے ہر دل عزیز صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے حالات و زندگی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں یقیناً انہوں نے مشرف با اسلام ہونے کے بعد اپنی آپ بیٹی جس امدہ اسلوب سے بیان کی ہے کوئی دوسرا اس انداز سے ہرگز بیان نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے اپنی آپ بیٹی اپنے جذبات احساسات صداقت کو بیان کیا ہے کوئی دوسرا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو سنیے حضرت سلمان فارسی کی کہانی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اسفہان کے ایک علاقہ کا فارسی النسل نوجوان تھا اور جس بستی میں ہم رہیچ بزیر تھے اس بستی کا نام یہ تھا میرا باپ اس بستی کا سردار تھا میرا باپ اس بستی کا سب سے مالدار اور روپدار شخص تھا اور مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن سے اس نے مجھ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا جسے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی ویسے ویسے اس کی محبت اور شفقت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا گیا مجھے گھر کی چار دواری میں اس طرح پپند کر دیا گیا جس طرح گھر کے دو چزاؤں خوبصورت حسین و جمیل کواری لڑکیاں کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے میں نے محبت کی اس قید خانے سے مجوسیت کی تلیم حاصل کرنا شروع کر دی اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میں ایک خاص مقام پیدا کر لیا بلہ آخر مجھے اس آگ کا نغرہ بنا دیا گیا جس کی ہم پوجہ کرتے تھے اسے دن رات جلائے رکھنے کی ذمہ داری میری تھی میں اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں مجھ نے دیتا تھا اور میں آتش قدا کا محافظ بن گیا میرے والد اپنے لاکہ کے بہت بڑے جگہ دار تھے سلانہ آفر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا تھا روزانہ اس چاگیر کی دیکھ بال میرے والد کا معمول تھا ایک دن وہ کسی بہت ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا اور مجھے حکم دیا کہ میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کے نگرانی کیجئے میں گھر سے تو اپنی جہداد کی نگرانی کرنے کے لئے نکلا تھا لیکن راستہ میں میرا غزر ایک انساری کے گرجے کے پاس سے ہوا سیر کے لئے میں اس میں چلا گیا میں نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان کا عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا اور میں اس دین کو بہت پسند کرنے لگا اور شام تک وہی رہا میں ان سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے انہوں نے کہا کہ ملک شام میں رات کو جام میں گھر لوٹا تو گھر والوں نے دریافت کیا کہ سارا دن آئے تم کہاں رہے میں نے سارا قصہ سنایا تو میرے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ دین اچھا نہیں تیرہ اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے میں نے کہا کہ ہرگز نہیں وہی دین بہتر ہے باپ کو میری جانب سے خطشہ ہوا کہ کہیں چلا نہ جائے اس لئے اس نے میرے پیر میں ایک بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر ہی میں قید کر دیا اور میں نے ان عیسائیوں سے کہا بھیجا کہ جب ملک شام سے سوداغر آئیں جو اکثر آتے ہیں تو مجھے اطلاع کرنا چنانچہ کچھ سوداغر آئے اور ان عیسائیوں نے مجھے اطلاع دی جب وہ سوداغر واپس جانے لگے تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑی کار دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ گرجہ میں فلا پشپ ہے میں اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کے رغبت ہے اور میں تمہاری خدمت میرانا چاہتا ہوں اس نے منظور کر لیا میں اس کے پاس رہنے لگا لیکن وہ کچھ اچھا آدمی نہ نکلا لوگوں کو صدقہ کی ترگیق دیتا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانے میں رکھ لیتا اور گریبوں کو کچھ نہ دیتا کچھ مدت بعد وہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسری شخص کو بٹھایا گیا وہ اس سے بہتر اور دنیا سے بے رغبت تھا میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی بلاخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کس کے پاس رہنے کی وسیعت کرو گے اس نے کہا کہ میرے طریقہ پر صرف ایک شخص اس دنیا میں ہے وہ مسل میں رہتا ہے تم اس کے پاس چلے جانا میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اس سے چاہ کر اپنا قصہ سنایا اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا وہ بہترین آدمی تھا آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں اس نے کہا کہ فلا شخص کے پاس نیسی بین میں چلے جانا میں اس کے پاس چلا گیا اور اسے اپنا قصہ سنایا اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا وہ بھی اچھا آدمی تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں اس نے کہا کہ غموریہ میں فلا شخص کے پاس چلے جانا میں نے کچھ کام دھندہ بھی کیا جسے میرے پاس کچھ گائیں اور چند بکریاں جمع ہو گئی جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں اس نے کہا کہ خدا کی قسم اب اس دنیا میں کوئی شخص اس طریقہ کا جس پر ہم لوگ ہیں عالمِ نہیں البتہ نبی آخر الزمہ کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے اور ان کی ہجرت کے زمین ایسی جگہ ہے جہاں خجوروں کے پیداوار بکسرت ہے اور اس کے دنوں جانب کنکریلی زمین ہے وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اگر تو اس سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بن قلب کے چند تاجروں کا وہاں گزر ہوا میں نے ان سے کہا کہ اگر تو مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدلے یہ گائیں اور بکریاں تمہاری نظر انہوں نے قبول کر لے اور مجھے وادی کرا لے آئے یعنی مکہ مکرمہ اور وہ گائیں بکریاں میں نے ان کو دے دی لیکن انہوں نے مجھ پہ یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھے بیچ دیا بنو کرینہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مجھے اپنے وطن مدینہ تیبہ لے آیا مدینہ تیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامات کو جو مجھے غموریہ کے ساتھی پادری نے بتائی تھی پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے میں وہاں رہتا ہوں کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ تیبہ تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کعبہ ہی میں تشریف فرما تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کامال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کرام فقرہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کھا لو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک علامت و پوری نکلی پھر میں مدینہ واپس آ گیا پھر اور کچھ جمع کیا اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تیبہ میں تشریف فرما تھے میں اس مرتبہ کچھ خجوریں اور کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ حدیہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہوئی اس کے بعد ایک مرتبہ اور حاضر خدمت ہوا اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے جنت البقہ میں تشریف فرما تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پوشت کی جانب گھومنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی میں نے مہن نبوت کو دیکھا جوش میں اس پر جھک گیا اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے آؤ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا اس کے بعد اپنی غلامی کے مشاگل میں پھنسا رہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مقاطبت کا معاملہ کر لو میں نے اس معاملہ کر لی اس نے دو چیزیں بدل کتاب قرار دی اول یہ کہ چالیس عقیہ نقد سونا ایک عقیہ چالیس دھرم کے برابر ہوتا ہے اور دھرم تقریبا چار تین ماشا کا اور دوم یہ کہ تین سو درخت خجور کے لگاؤ اور ان کو پروش کرو یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستیں مبارک سے لگائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ تمام درخت اسی سال پھل لے آئے مگر ایک درخت نہ پھلا تحقیق سے ملوم ہوا کہ وہ درخت حضرت عمر کے ہاتھ سے لگایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستیں مبارک کانا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا اور اسے اپنے دستیں مبارک سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا موجزہ یہ ہوا کہ بے موسم درخت لگایا اور اسی سال وہ درخت پھل بھی لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کی خبر گری کی اور اتفاقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس کہیں سے سونا آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو لے جا کر اپنی بدلے کتاب میں دے دو انہوں نے رزق کیا کہ حضور یہ کیا کافی ہوگا وہ بہت زیادہ مقدار ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اس سے عجب نہیں پورا فرما دے چنانچہ میں لے گیا اور اس میں وزن کر کے چالیس اکیہ سونت تول دیا آپ نے ان کا بدلے کتابت اپنی جانب سے ادا کیا اور ان کو ازاد کیا اور سلمان فارسی جس حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے آج ان کی وہ تلاش مکمل ہوئی اور انہوں نے حق کو پہچانا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں دس سے بی زیادہ اکاؤں گلامی میں رہا ہوں یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو واقعات جو انہوں نے اپنے مزبان فیصل انساری کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی